ہلو فرنڈز آج کی ویڈیو ہمارے ان فرنڈز کے لیے جن کا بھی حالی میں میڈیکل ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے ان کو ابھی بہت سارے پریسانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دیکھئے وہ کیا رہا ہے کہ بہت سارے کینیریٹ جو جو ڈوکومنٹس ہیں اس میں گلتی کر چکے ہیں بہت سارے کینیریٹس کے جیلوں میں ابھی تک لشٹ بھی چسپہ نہیں کیا گیا ہے تو آپ سبھی بہت زیادہ پریسان ہیں اس کو لے کر سپت پتر کو لے کر چریت پرمار پتر کو لے کر کی کتنے بنیں گے اس کا پراروب کیا ہوگا تو سارے باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی سپریٹلی دیکھنے کو ملے گا فرنڈز ویڈیو کو ہی سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی اگر آپ ہمارے شرح پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے آپ کے لیے ہی بینیفٹس ہوگا آپ کو ہر اپ ڈیٹ آپ کے بھرتی سے ریلیٹڈ دی جائے گی آپ کو گروپ کو جوائن کر لینا ہے ابھی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا ویڈیو کے انڈ میں تاکہ آپ سبھی کو اس سے ہلپ ہو سکے چلی ہم بات کرتے ہیں اور یہ ادھکاری کروپ سے کہہ دیا گیا ہے کہ سبھی اب بہرتیوں کا جو بلاوا پتر ہے وہ میڈیکل سے ایک دن پہلے آپ کو اپنے تھانے پر مل جائے گا وہ چاہیں یو پی کے کائنڈیٹ ہو یا پھر ادھر اسٹیٹ کے کائنڈیٹ ہیں ٹھیک ہے اگر ہم حالی کی بات کریں تو جیسے کہ دیوریاں میں لیسٹ چسپا کر دیا گیا لیکن فرینڈز وہاں ابھی تک تھانوں میں ایڈمیٹ کارڈ نہیں پہنچے ہیں تو جن بھی کائنڈیٹس کا آٹ کو میڈیکل ہونے والا ہے تو ان سب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے تھانوں کی طرف سے کہ آپ سبھی کے پاس کال جائے گا آپ سبھی کے گھر سوچنا پہنچائے جائے گی تو ایک دن پہلے آپ اپنے تھانے پر جرور شمپر کریے گا ٹھیک ہے آپ سبھی کے ایڈمیٹ کارڈ پروائیٹ کر دیے جائیں گے جو بھی ڈشٹی کے کائنڈیٹس ہیں آپ کو سام کو ساری اپ ڈیٹ دے دی جائے گی کہ کتنے آج لیسٹ آئے آپ کے اگر جیلک کے لیسٹ نہیں آیا ہے تو کب تک آئیں گے ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہے ہیں تو دیری کیوں ہو رہی ہے اور پھر آپ کا میڈیکل کب سے ہوگا ساری باتیں آپ کو سام کو ایک ویڈیو میں بتائی جائیں گی بہت سارے کائنڈیٹس کے فون پہ میسیج بھی آنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سبھی اس پر جرور فوکس کریے گا اور ڈوکومنٹس ریلیٹڈ اگر ہم سمپلی بات کریں تو سب کچھ بات کریں گے تو سمپلی پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں دین اس پر چارچہ کر لیں گے جو بھی پراروپ ہے اور جو بھی گلتیاں آپ کر رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو آپ کا ڈوکومنٹس اچھک یعنی کوالیفیکشنل ڈوکومنٹس جس میں آپ کا 10 پلس 2 یعنی ہائے سکول پلس انٹرمیڈیٹ کا آپ کو اوریجنل پلس دو سے تین کوپی کروا لینے ہوں گے اور اسے سیلف سگنیچر کر دینا ہوا یعنی جو آپ کوپی کرائیں گے اس پر آپ کو خود دسکت کرنے ہوں گے کسی راج پتر ادھکاری سے نہیں کروانے یہ بات تو ہم نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا دیا ہے لیکن پھر بھی بتا دیا ہے جو آپ کا ڈوکومنٹس ہوگا آرکھڑ سممندی جاتی اور آئے پرمار پتر اوریجنل پلس آپ کے دو دو کوپیاں اب دیکھئے اگر اس میں آپ کی کوئی نیم میں بہت سارے کانڈیڈیٹ کی یہ کمنٹس آتے ہیں کہ نیم میں گلتیاں ہیں ماتا ہو یا پیتا ہو تو آپ اس سے related ایک ایفیڈیویٹ بنوا لیجیے آپ کو میڈیکل میں اس سے related کوئی بھی دکت نہیں ہوگا باقی جو ہے وہ رہنے دیجئے بعد میں نیم چینج کر لیجیے گا ٹھیک ہے تو آپ کو آئے جاتی لے آئے اور نیواز سوری جاتی اور نیواز لے جانا ہے اور جو آپ نے ڈیوی پیش میں مطلب لے گئے تھے آپ کو لے جانا ہے الگ سے کوئی بھی اس میں ایڈ نہیں کر نیواز گرام محلے کے دو شمبرانت بیگتی کی بھالی بھات جو آپ جانتا ہو یعنی آپ کے گاؤں ہے تو جانے گئی شمبرانت بیگتی مطلب کوئی بھی آپ کے سماز میں پرتیش بیگتی جس کی جو ہے تھوڑا زیادہ ہو چالیس ور سے زیادہ ہے تو آپ اس سیگنیچر کر سکتے ہیں پھر پاسپورٹ سائیت فوٹو لگے گا پھر نیردھاریت جو پراروپ دیا گیا ہے سپت پتر بھرتی ووٹ کی طرف سے آپ لے کر جانا ہے جو دس روپے سب سے پہلے کمینٹ سارا ہے کتنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائے ٹھیک ہے تو دیکھئے مول روپ سے بھرتی بوٹ کی طرف سے دو کریکٹر سرٹیفکیٹ کے بارے بات بولا گیا ہے ایک تو آپ کے سمبران دیکھتی اور دوسرا آپ کے انتی مور کولیج یا پھر اسکول سے تو کولیج اور اسکل سے اگر آپ نے بی کیا ہے تو سمپلی آپ وہاں سے بنوائے لیجئے اور اگر آپ نے انٹر تک ہی پڑھا ہے تو آپ انٹر کھا بنا لیجئے باقی سرکاری پرائی میٹر نہیں کرتا ہے اگر کوئی نہیں بنا رہا تو آپ ان سے ریکویش کریے 150 سارے کینڈیڈیٹس کی یہ ہے کہ پراروپ کون سے لگ یا پھر یہ سمبرانت بیک تی تو فرسٹ میں کیا ہو تھا نا بہت سارے کینڈیڈیٹس یہ لے کر گئے تھے تو بہت سارے مطلب ہر جگہ ایسی بات نہیں ہو رہا تھا لیکن چیک کرنے والے کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی کیا پرکریہ رہے گی تو ہم یہ کہیں گے اگر ایسی ہی دکت ہے تو آپ اس میں بنوال لیے تو کوئی دکت نہیں یہ بھی چل جائے گا لیکن اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پراروپ ٹھیک تو سمبرانت بیکتی کوئی دکت نہیں ہوگا باقی اس میں بھی کر لیتے تو کوئی دکت نہیں ہوگا باقی ڈیپینڈ کرتا ہے جو چک کرتے ہیں ان کے اوپر کیونکہ یہ سمبرانت بیکتی والا ہی جو بھی یہ پرکریہ ہے اور آپ کو یہاں سے جنم سے فیل اپ کروانا ہے تو یہ آپ کے ہوگئے اور آپ پردھان کی طرف سے پردھان کے پاس جائیے گا اگر اس کے پاس ایسا پرفورما ہے تو بنا کر دے دے گا اگر اس کے پاس ایسا پرفورما نہیں ہے تو آپ جنم جائے گا جو چینل کا نام ہے وہ ہی آپ سرچ کر گا گروپ آپ کو مل جائے گا شنو ویت نی تو جیسے آپ جوائن کریں گے تو آپ کو دیکھ جائے گا آپ وہ مل جائے گا اور اسے سائیبر کے دکان سے نکلوا کر پردھان کا شگ نیچر اور موہر کر لیجیے گا کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے بات کرتے راج پتیت ادھکاری دوارہ تو یہ کوئی ڈاکٹر یا پھر کوئی پولیس والے آپ کسی سے بھی اس پر سیگنیچر کروا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگا تو بس یہ سارا جو بات کریں سپت پتر بنوائے جو کیا کیا جائے اب دیکھئے ہوا کیا بہت سارے کچھاری اب ایسے ہیں جس میں 10 روپے کا اس ٹمپ ہی نہیں مل رہے تو وہ کرے بھی تو کرے کیا تو بہت سارے کنڈریٹ جو ہے اس ٹمپ پر بنوائے ہیں تو دیکھیں جب مل ہی نہیں رہا تو کیا 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 جائے تو اس لئے بنوائے ہے تو بنوائے رکھیں باقی آپ جو ہے اس بات کو مہاں ایکسپلین کر دیجئے گا بھائی کا چہری دس روپے کا اس ٹمپ پر نہیں دے رہے تو ہم لوگ کیا کرے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئے اس کے پاس آپ کو اپنا پورا ڈیٹیلز یہ ایک رول نمبر سے ریلیٹیڈ یہ بولا جا رہا ہے کون سا بھر تو رول نمبر کی بات کرے جو آپ نے فرم آن لائن کیا تھا تو آپ کے فرم میں آن کھرم ہے آپ کو وہیں یہ fill up کرنا ہے ٹھیک ہے وہیں ہم 11 نمبر کی بات کرے تو یہ 11 نمبر ان لوگوں کے لیے میٹر کرتا ہے جن لوگوں پر اپرادک معاملے ہیں یا پھر ان کے اوپر چلان کھٹا گیا ہو یا پھر کوئی بیچارہ دین دوست مکت جو ہی کیا گیا ہے تو ان لوگوں کے کئی دکت نہیں آپ سب پریسان مت ہو اس کو لے کر ویسے تو میڈیکل ہو نہیں رہا ہے سپت پتر سٹارٹنگ سے بنتے آ رہے ہیں باقی کیا ہوا تھا فرسٹ بیچ میں ایسا ڈیسٹک ہے جس میں سپت پتر میں باہر کر دیا گیا تھا پتہ نہیں کون صدقاری بیٹھے تھے اور ان کو کیا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو اب یہ کرتا ہے چیک کرنے والے پر ڈیپین کرتا ہے باقی الگ ڈیسٹک میں اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پروبلم نہیں ہوئی تھی اور بات کرتے ہیں تیرہ نمبر پوائنٹ میں سپلی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر آپ اور بیوہیت ہیں تو آپ سپلی کپ کر دیجئے گا بہت سارے کینڈیڈیٹ مطلب ان دونوں option کو کٹوا دیئے ہیں تو اگر نہیں بھی کٹوا تیرہ تو بھی کوئی رکھت نہیں ہے آپ only پیر کر دیجئے گا پیر جو بھی کینڈیڈیٹ پہلے اور بیوہیت ہو گئے ہیں تو آپ نیچے والا option کو کلک کر دیجئے گا باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا اگوٹھے کا نسان لگا دینا ہو آپ لگائیے یا پھر رائٹ اور نورمل اگر بات کیا جائے تو مہلا اگر لگتا ہے باقی بواج رائٹ لگائے یا ایک فوٹو آپ چپکا دیجئے گا باقی پردھان والا اگر آپ بنا رہے تو اس پر باقی الگ سے آپ کچھ نہیں کرنا ہے اور سام کو ایک ویڈیو آئے گی کہ آج دین بھر میں کتنے لیسٹ آئے کہاں کہاں س اگر آپ کے ڈیسٹی کا ایڈ لیسٹ سے جڑے رہی بتائی جائے چیل بڑھ نئے ہے تو سسکرائب کر لیجئے ہر گروپ میں یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے تھانکس شب ووچ ٹھیک کیا